پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ قین ایڈوکیشن سرویسز کے جانب سے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں میں ہوں آپ کی ٹیچر جویریہ سیئر آج کے اپنے اس ویڈیو لیکچر سیشن 3 میں میں آپ کو آپ کے اردو کی کتاب قندیلِ عدب براجمات سون سے ایک نیا سبق پڑھاؤں گی سبق کی تفصیلات سمجھاؤں گی اور ہم اپنی کتاب کی مشک کا کچھ کام اردو ٹیکسٹ کی کوپی میں کریں گے پیارے بچوں تو آئیے اب ہم آپ کی اردو کی کتاب قندیلِ عدب براجمات سون سے صفحہ نمبر 64 یعنی 64 پہ سبق ایک نیا سبق پڑھتے ہیں سبق کا نام ہے تن رستی ٹھیک ہے بچوں تو میں آپ کے سامنے اس سبق کے کچھ حصے کی بلنگخانی کروں گی اور سبق کی تفصیلات آپ کو سمجھاؤں گی آپ میرے ساتھ اس سبق کے بلنگخانی کیجئے تاکہ آپ سبق کو صحیح حجوں اور تلفز کے ساتھ پڑھ سکیں آئیے بچوں بلنگخانی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تن رستی انسانی جسم بلکل ایک مشین کے مانند ہے اگر کسی مشین کا ایک پرزہ خراب ہو جائے تو ساری مشین بیکار ہو جاتی ہے اسی طرح اگر ہماری جسم کا کوئی حصہ بیمار ہو جائے تو تمام جسم میں تکلیف محسوس ہوتی ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا میں صحت اور تندرستی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں جو شخص مسلسل بیمار رہتا ہے وہ اپنے آپ سے ہمیشہ بیزار رہتا ہے اور دنیا کی کوئی نعمت اسے اچھی نہیں لگتی دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں انہوں نے یہ رتبہ اچھی صحت کی وجہ سے حاصل کیا بیمار آدمی نہ اپنی زندگی بہتر کر سکتا ہے نہ دوسروں کی اور نہ ہی بیمار آدمی سے کوئی ایسا کام انجام پاتا ہے جس سے انسانوں کی بھلائی ہو سکے وہ طالب علم جو ذہین تو ہوتے ہیں لیکن تندرست نہیں ہوتے وہ بیماری کی وجہ سے پڑھائی میں محنت نہیں کر سکتے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فیل ہو جاتے ہیں یا پھر ان کی تعلیم مدہوری رہ جاتی ہے جبکہ کم ذہین طلوہ اچھی صحت رکھنے کی وجہ سے کٹھن محنت کر کے ترقی کی منزلوں تک پہنچ جاتے ہیں یاد رکھئے صحت دولت سے نہیں خریدی جا سکتی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہوتا ہے ہر قسم کی نعمتیں میسر ہوتی ہیں لیکن وہ بیمار رہنے کی وجہ سے ان نعمتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے صحت قائم رکھنے کے لیے سب سے مضروری چیز مناسب غزہ ہے اس لیے کہ غزہ انسانی جسم کے لیے ایندھن کا کام کرتی ہے انسان کی اکثر بیماریاں خراب غزہ سے پیدا ہوتی ہیں بعض لوگ صحت مند رہنے کے لیے بہت زیادہ خوراک کھاتے ہیں جو درست نہیں بچوں اس سبق کی بلند خانی کے بعد آئیے میں آپ کو اس سبق میں موجود مشکل الفاظ کے معنی بتاتی ہوں اور اس سبق کی تفصیلات سمجھاتی ہوں تنرستی تنرستی کا مطلب ہوتا ہے صحت مند ہونا یعنی تنرست ہونا یعنی صحت تو توانائی حاصل ہونا صحت مند تو زندگی گزارنا مانند مانند کا مطلب بٹا ہوتا ہے طرح یعنی کسی کی طرح کسی کے مانند پرزہ پرزہ یعنی پارٹ کوئی جسم کا کوئی حصہ جس طرح مشین کے مختلف پرزے ہوتے ہیں اسی طرح ہماری جسم کے مختلف حصے ہوتے ہیں بیکار ہو جانا کسی کام کا نہ رہنا بیزار بیزار رہنا یعنی ہر چیز سے دل اکتائے رہنا کسی کام میں دل نہ لگنا ردبہ ردبے کا مطلب ہوتا ہے مرتبہ یعنی کوئی مقام طالب علم طالب علم کا طلب علم حاصل کرنے والے جیسے بچوں کی بچوں آپ ہیں آپ طالب علم ہیں ادھوری رہ جانا یعنی مکمل نہ کر سکنا بیز میں چھوٹ جانا طلبہ طلبہ بیٹا طالب علم کی جمع یعنی اگر ایک بچہ ہوگا طالب علم کہلائے گا اور ایک سے زیادہ بچے ہوں گے یا طالب علم ہوں گے تو ان کو طلبہ کہیں گے کٹھن یعنی مشکل حالات میسر ہونا یعنی حاصل ہونا مناسب یعنی مناسب غزہ یعنی وہ غزہ جو آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے آپ کو صحت مند رکھتی ہے ایندھن ایندھن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا جنانے والی چیز جس طرح سے چولے کو جلانے کے لیے گیس کا استعمال کیا جاتا ہے گیس ایک ایندھن ہے اسی طرح لکڑی ایک ایندھن ہے اسی طرح سے انسان کے غزہ اس کے جسم کے لیے ایندھن کا کام کرتی ہے بچوں یہ تھی اس سبق کی بلندخانی اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہے اب میں آپ کو اس سبق کی تفصیلات سمجھاتی ہوں بچوں کو جیسا کہ ہم نے اس سبق میں پڑھا کہ انسانی جسم بلکل ایک مشین کی معنی ہوتا ہے یعنی آپ جانتے ہوں گے جس طرح سے کسی مشین کو کام کرنے کے لیے اس کے تمام پرزوں کا صحیح ہونا ضروری ہے بلکل اسی طرح انسانی جسم کو کام کرنے کے لیے اس کے تمام آزا یعنی جسم کے تمام حصوں کا صحیح ہونا ضروری ہے اگر ہماری جسم کے تمام حصے صحیح ہوں گے بہم بیمار ان میں کوئی بیماری نہیں ہوگی تو ہی ہمارا جسم صحیح طریقے سے کام کر سکے گا کیونکہ بچوں کہا جاتا ہے کہ ایک صحت من جسم میں ہی ایک صحت من دماغ ہوتا ہے اگر ہمارا جسم بیمار ہوگا تو ہمارا ذہن بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکے گا اگر کوئی شخص مسلسل بیمار رہتا ہے یا اس کے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ اختہار یعنی بیزاری کا شکار ہو جاتا ہے اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا اور وہ تھکن محسوس کرتا ہے اسی طرح بچوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں یعنی جتنے قابل لوگ گزرے ہیں ان کے قابلیت یعنی ان کی ترقی اقراض یہی تھا کہ وہ ایک صحت مند زندگی گزارتے تھے ایک صحت مند جسم کے مالک تھے اسی لئے ضروری ہے کہ اگر انسان اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کا صحت مند ہونا ضروری ہے آپ نے بچوں اکثر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ طالب علم یعنی کچھ اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ان کی تعلیم بیماری کے باعث بیچ میں ادھوری رہ جاتی ہے یا مکمل نہیں ہو پاتی تو بچوں اس سبق میں ہم یہ بتایا گیا ہے کہ ایک صحت مند جسم کی ایک صحت مند دماغ کا حامل ہوتا ہے اس لئے صحت سب سے بڑی دنیا کی دولت ہے صحت کو کسی بھی پیسے روپے پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت امیر امیر لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ صحت مند نہیں ہوتے دولت تو ہوتی ہے لیکن صحت نہیں ہوتی اور صحت ایسی نعمت ہے جو دولت سے کبھی نہیں خرید جا سکتی ہے اچھی صحت کے لئے سب سے زیادہ بیٹر کیا ضروری ہے اچھی صحت کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے متعوازن غزہ زیادہ کھانا ضروری نہیں ہے بلکہ متعوازن غزہ یعنی بیلنس ٹائٹ لینا ضروری ہے ہمیں اپنی عمر کے حساب سے ہمیشہ ایسے غزہ کھانی چاہیے جس سے ہمارے اندر وائٹامینز کیلوریز مناسب مغدار میں ہمیں حاصل ہو کیلوریشہ مناسب مغدار میں حاصل ہو اگر ہم صحت مند غزہ کھائیں گے تو ہی ہمارے جسم صحت مند ہوگا اور ہمیں ایک اچھی اور تنرس زندگی گزار سکیں گے تو یہ تھا بچوں اس سبق کی تفصیلات جو ہم نے اس سبق کے اس حصے میں پڑھیں بچوں اب آپ اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں یہ آپ کے سامنے میں اردو ٹیکسٹ کی کاپی رکھی ہوئی ہے یہ آپ اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں حضب معمول سب سے پہلے انڈیکس فل کریں گے سب سے پہلے آپ انڈیکس میں سبق کا نام لکھیں گے جس تاریخ کو آپ کام کر رہے ہیں وہ تاریخ لکھیں گے اس کے بعد آپ نیا صفحہ کھولیں گے اور نیا صفحہ پہ سب سے پہلے سبق کا نام لکھیں گے ہومورک لکھیں گے اور جس تاریخ پہ آپ کام کریں گے وہ تاریخ یہاں ڈالیں گے پہلا سوال ہے آپ کے بیٹا الفاظ کے معنی لکھئے سبق کی مشکہ پہلا سوال دو کولمز بنائیں گے الفاظ معنی پہلا لفظ ہے مانند مانند کا مطلب ہوتا ہے بیٹا جیسا یعنی اس جیسا دکھنا جیسے سورج کی مانند چاند کی مانند اکثر مثال دی جاتی ہے دوسرا لفظ ہے بیکار یعنی بے فائدہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو دیسرا لفظ ہے بیزار یعنی ناخوش بیزار رہنا ناخوش رہنا اکتائے ہوئے رہنا میسر یعنی حاصل ہونا جیسے ہمیں بہت سائی نیمتیں میسر ہیں کٹھن یعنی مشکل ایسا کام جو ہمیں کرنا مشکل ہو اس کے لیے کٹھن کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایندھن ایندھن کا مطلب ہوتا ہے جلانے کا سامان یعنی وہ سامان جس سے ہم جہچولہ جلا سکتے ہیں یا کوئی گاڑی چلائے جا سکتی ہے اس کو ایندھن کہتے ہیں بلکل اسی طرح غزہ ہماری جسم کے لیے ایندھن کا کام کرتی ہے یعنی ہماری جسم کو ایکٹیو رکھنے کے لیے ہماری جسم کو قابل استعمال رکھنے کے لیے غزہ ہماری لیے ایندھن کا کام کرتی ہے مرقن یعنی زیادہ گھی اور مسالے والی غزہ میدہ انسانی جسم کا وہ حصہ یا وہ اضو یا وہ پارٹ جو کھانا حضم کرتا ہے یہ ہماری باڈی کے اندر کا ایک پارٹ ہے لاہخ ہونا یعنی لگ جانا کوئی بیماری لاہخ ہو جانا یعنی لگ جانا ادھوری یعنی آدھی انکمپلیٹ بچوں کوپی کے اگلے صفحے پہ آپ ہومبرک رکھیں گے جس تاریخ کو آپ کام کریں گے وہ تاریخ ڈالیں سوال ہے آپ کا اگلا بیٹا سبق میں سے پانچ ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھئے جو حروف تے اور دال سے شروع ہوتے ہوں یعنی بیٹا آپ تے اور دال سے شروع ہونے والے پانچ الفاظ الگ الگ لکھیں گے پانچ تے سے شروع ہونے والے اور پانچ دال سے جیسے تے تے سے آپ کا لفظ ہے سبق کو آپ غور سے پڑھیں گے اور ابھی آپ نے میرے ساتھ پڑھا بھی ہے یقیناً آپ کو پتا ہوگا تندرستی توانہ اس طرح پانچ لفظ آپ مختلف پانچ لفظ اس سبق میں سے ڈھونکے یہاں تے کے خانے میں لکھیں گے اگلا لفظ ہے دال دال سے دنیا دکھ درد اس طرح سے پانچ لفظ آپ اس سبق میں سے تلاش کریں گے اور یہاں پہ آپ تے سے پانچ لفظ لکھیں گے اور دال سے بھی پانچ لفظ ہی لکھیں گے بلکل اسی طرح جس طرح میں نے یہاں پہ کام کرے بیٹا آپ بھی اپنی اردو ٹیکسٹری کاپی میں صفائی کے ساتھ جو نختوں اور شوشوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کام کو مکمل کریں گے کاپی کے اگلی صفحے پہ آپ پھر ہومورک لکھیں گے بیٹا تاریخ ڈالیں گے نیا سوال لکھیں گے الفاظ کے جملے بنائیے نیچے یہاں پہ بیٹا کچھ لفظ دیئے ہوئے ہیں کچھ الفاظ دیئے ہوئے ہیں ان کے اپنے جملے بنانے ہیں دو کولمز سب سے پہلے بنائیں گے الفاظ جملے دو کولمز بنائیں گے بیچ میں لائن کھیچیں گے پہلا لفظ ہے مشین مشین کا ایک باوائنے جملہ بنائیں گے جیسے میرے گھر میں سلائی مشین ہے دوسرا لفظ ہے صحت صحت ایک بہت بڑی دولت ہے اس طرح جملہ بنائیں گے تیسرا لفظ ہے بھلائی ہمیں بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے بھلائی کا مطلب ہوتا ہے بیٹا اچھائی ترقی ترقی کرنا جیسے آج موجودہ دور میں سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے پانچوں لفظ ہے دولت دولت کا جملہ بنائیں گے دولت صحت دولت سے نہیں خریدی جا سکتی چھتا لفظ ہے غزہ ہمیں مناسب اور متوازن غزہ استعمال کرنا چاہیے یا ہمیں صحت من غزہ کھانی چاہیے ساتھوہ لفظ ہے ایندھن لکڑی کو بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے گاؤں میں لکڑی کو بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے یا غزہ ہماری لی جسم کے لیے ایندھن کا کام کرتی ہے آٹھوہ لفظ ہے عمر عمر یعنی age میرا بھائی عمر میں مجھ سے دو سال چھوٹا ہے اس طرح آپ یہ آٹھوہ لفظ ناوہ لفظ ہے بیٹا یہاں پر فکر مجھے اپنے سالانہ امتحانات کی بہت فکر ہے یا مجھے گرمیوں میں مجھے پرندوں کی پیاس کی بہت فکر رہتی ہے ناوہ لفظ ہے بیٹا احتیاط ہمیں سڑک احتیاط سے پار کرنی چاہیے یا ہمیں غزہ کے کھانے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے غزہ کے استعمال میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اس طرح بیٹا آپ ان دس الفاظ کے جملے بامائنے جملے صفائی کے ساتھ ہجوں نختوں اور شوشوں کا خیال رکھتے ہوئے بنائیں گے وہ تاریخ ڈالیں گے آپ کا اقلا سوال ہے دیئے گے مذکر کے مونس بنائیے نیچے آپ حضب معمول دو کولنس بنائیں گے ایک کولنس مذکر کا اور دوسرا ہے مونس کا پہلا لفظ ہے بچڑا یعنی گائے آپ کو پتا ہے بچڑا کیا ہوتا ہے گائے کا چھوٹا بچہ جس کو بچڑا کہتے ہیں بچڑا یہ مذکر کا لفظ ہے اور اس کی مونس ہوگی بچیا بچڑا بچیا چوہ چوہ تیسرا لفظ ہے بھوٹ بھوٹ کی مونس ہوگی بھوٹنی چوتھا لفظ ہے کبوتر کبوتر کی مونس ہوگی کبوتری پانچوال لفظ ہے اونٹ اونٹ کی مونس ہوگی اونٹنی چھٹا لفظ ہے بھینسا بھینسا اس کی مونس ہوگی بھینس ساتھوال لفظ ہے مینڈک مینڈک کی مونس ہوتی ہے بیٹا مینڈ کی آٹھوں لفظ ہے ہرن ہرن کی مونس ہوتی ہے ہرنی تو بچوں یہ تھے مذکر کے مونس آپ حجوں شوشوں اور نقطوں کا خیال رکھتے ہو اس صفائی سے مذکر مونس کا یہ کام اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں کریں گے میں امید کرتی ہوں بیٹا کہ میں نے آپ کو سبق تنرستی جو بلند خانی کر کے آپ کے سامنے دکھائی سبق تی تفصیلات سمجھائیں وہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوں گی اور کتاب کی مشک کا جو کام میں نے آپ کو اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں کرنے کے لئے دیا ہے وہ کام آپ انتہائی صفائی کے ساتھ انڈیکس فل کرتے ہوئے ہجوں نقطوں اور شوشوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں مکمل کریں گے اس کے ساتھ ہی اپنے اس ویڈیو لیکچر سے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں بیٹا ایک سبق کے باقی حصے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اب مجھے اجازت دیجئے بیٹا اللہ حافظ